سامین السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی دعا ایک ایسا اسم آزم ایک ایسا تلسم لے کر حاضر ہوئی ہوں جس سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور سات نسلوں تاک نہ رزق ختم ہوگا نہ اولاد ختم ہوگی بلکہ آپ نے جس سے چیز کی بخواہش کی ہوگی وہی آپ کو ملے گی اور اللہ پاک آپ کو نیک اور پریزگار لوگوں کا امام شہنی کے بہت بڑا انسان اللہ پاک آپ کو بنا دیں گے نہ رزق کی کمی ہوگی نہ آپ لوگوں کے اندر آپ کی اولاد کے اندر بانچپن کا کوئی مسئلہ ہوگا اس اسم آزم سے کوئی دعا بھی جو ہے اللہ پاک رد نہیں کرتے اور جس نے اس دعا کو معمول بنا لیا اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا یعنی مال دولت اولاد عزت رزق اور جس کی اس دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ سب چیزیں آپ کو میں اثر ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جس میں اللہ پاک نے آپ کو نیک لوگوں کا امام بنانے کا وعدہ کیا ہے نیک اولاد آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور آپ کی بگڑی اللہ پاک سوار دیں گے کیونکہ اس دعا میں بہت زیادہ اثر ہے اور اگر آپ سے خاندان والے روٹ کر چلے گئے ہیں اگر میاں سے بیوی روٹ کے چلے گئے ہیں یا بیوی سے میاں روٹ کر چلے گئے ہیں یا اولاد نا فرمان ہے یا بیوی نا فرمان ہے یا میاں نا فرمان ہے یعنی کہ کوئی شخص بھی آپ کے خاندان میں سے نا فرمان ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی حکم اور اس آیت کی برکت سے اللہ پاک وہ چیز درست کر دیں گے اور آپ کو پہلے جیسی خوشی ملے گی کیونکہ اس دعا میں بانچ پن کا بھی لاج ہے یعنی کہ جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے گا وہ بانچ پن کا شکار نہیں ہوگا بلکہ اللہ پاک اس کی ساتھ نسلوں تک اولاد جو ہے اس کو دیں گے اولاد سے محروم نہیں کریں گے اور اللہ پاک اس دعا کی بدولت اس قدر آپ کو رزق دیں گے کہ ساتھ نسلیں بھی اگر یہ رزق بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہوں گا بلکہ بڑھتے ہی بڑھتا چلے گا اور اللہ پاک آپ لوگوں کو نیک لوگوں کا امام بنا دے گا پریزگار لوگوں کا امام یعنی کہ بڑا بنا دے گا ساتھ نسلوں تک آپ کی جو ہے اولاد میں سے وہ امام بنیں گے یعنی کہ بڑوں کے بڑے بڑوں کے بڑے بڑوں کے بڑے یعنی یہ ہیڈ اور اللہ پاک نے اس دعا میں اس قدر برکت اور تأثیر رکھی ہے آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا جو ہے سات بار پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ تین تین بار درود پڑھیں سات دفعہ پڑھیں گیارہ دفعہ پڑھیں لیکن تا قدر میں پڑھیں لیکن پڑھنا ضرور ہے کیونکہ دعا کی قبولیت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا پراتا آیون وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے راب ہمیں اپنے بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھندک انائت فرما اور ہمیں پریزگاروں کا سردار بنا دے یہ دعا اب کسی بھی حاجت کو اللہ پاک سے بنوانے کے لیے بہت پاور فل دعا ہے رزق مال دولت عزت اولاد شورت اور سردار بنانے والی یہ آیت ہے اگر آپ یہ یاد کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا اور اس پر ہمیشہ کی کریں تو بہتی بہتی فائدہ ہوگا